سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے السلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات میں دوستو یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے یہ صرف ان حضرات کے لیے ہے جن کی نفس بندی کی گئے ہو بہت سارے طریقوں سے نفس کی بندیش کی جاتی ہے سادہ لفظوں میں بتاتا چلوں کہ نفس کی بندیش ہوتی کیا ہے تو دوستو نفس کی بندیش کی وجہ سے انسان اپنی بیوی سے ہم مستری نہیں کر سکتا یعنی سیکس جمع نہیں کر سکتا نفس کی بندیش سے انسان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور انسان زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیتا ہے نفس کی بندیش دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ آپ جو اپنی بیوی سے بلکل ہم مستری نہیں کر سکتے اور نہ ہی بیوی کے پاس جانے کو دل کرتا ہے اگر اس طرح کی بندیش لگی ہو تو دوستو سال تو کیا زندگی بھر آپ اپنی بیوی سے جمع سیکس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس بندیش کو ختم نہ کریں اور دوسرا ایک بندیش جسے شہوت کی بندیش بولتے ہیں اس بندیش سے آپ اپنی بیوی سے ہم مستری یا سیکس تو کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ صرف دو یا تین مینے کے بعد اس ایک ہی بار اور دوستو نہ ہی آپ میں وہ شہوت ہوگی اور نہ ہی وہ لذت لے سکتے ہیں تو اس بندیش کو شہوت کی بندیش بولتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب سب سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو حالت میں یہ نقش لکھنا ہے نقش آپ کو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے اس نقش کو آپ نے زفران کی صحیح سے لکھنا ہے نقش تلو اے آفتاب کے وقت چاندی کے پترے پر لکھنا ہے اور پھر اگلے دن نماز فیچر کے بعد تلو اے آفتاب کے وقت اپنی کمر میں کسی داگے یا دوری سے باندھ لیں تو دوستو داگا جیسا بھی ہو دوری جیسا بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو اس نقش کو لکھنے کا کوئی دن مقرر نہیں لیکن وقت کا خیال ضرور رکھیں اور جب بھی رفعہ حاجت یعنی باتروم جاتے وقت اس نقش کو اتھار دیں جب بھی باتروم سے فارغ ہو گئے تب دوبارہ آپ نے اپنے کمر میں یہ نقش باندھنا ہے تو دوستو اس نقش سے سفلی یا کالے جادو کی بندش جس طرح کی بھی بندش کی گئی ہو تو اس نقش سے انشاءاللہ آپ کو اس کا توڑ ملے گا اور وہ نقش بندش ٹوڑے جائے گی انشاءاللہ اور آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے تو دوستو میرا یہ ویڈیو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو امید کرتا ہوں دوستو میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر کوئی بات سوال پوچھنا چاہتے ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد جلد آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ